عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف کی اثر اپنے کائنات کیلئے ہے جس کی دستے قدرت میں ہم تمام کی جان ہیں اسی شائع میں پر بوف کا آئے کہ کوئی سورج بناتا ہے تو کوئی جبنے بناتا ہے کوئی سورج بناتا ہے تو کوئی جبنے بناتا ہے مگر ویسے کہاں بنتا ہے جیسے تو بناتا ہے questions, questions, papers, pattern آج ہم دسوی کا جو question, paper, pattern ہے نائنڈ کا اور دسوی کا دونوں بھی سیم ہیں نائنڈ کا اور دسوی کا question, paper دونوں بھی سیم ہیں کس طرح سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں کتنے مارکہ ہمارا دسوی کا question, paper ہوں گا اور ہمیں کہاں پر کتنے مارکہ آسانی سے مل سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے اندر اس pattern کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارا جو پورا question, paper ہے اس میں there will be seven questions یعنی پورے question, paper کے اندر ہمیں ساتھ سوال پوچھے جائیں گے وہ ساتھ سوال کس طرح سے پوچھے جائیں گے کون سے سوال میں کتنے سوال ہوں گے کتنے مارکہ ہوں گے ان کے section کیا ہوں گے ہم اس کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے question number first پورے paper کے اندر ہمیں ساتھ سوال آئیں گے question number first question number first جو ہوں گا وہ دس مارکہ کے لئے پوچھا جائیں گا question number second جو ہے وہ بیس مارک کے لئے پوچھا جائیں گا question number third دس مارک کے لئے پوچھا جائیں گا question number fourth پندرہ مارک لیے پوچھا جائیں گا اس طرح 8 اور 20 مارک ہمارے ہو جائیں گے اس طرح question number second 20 مارک ہے question number second 20 مارک اس طرح یہ 30 مارک ہمارے ہو چکے ہیں question number third question number 3 بیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ہمارا پندرہ مارک کے لئے ہوگا number four تمہیں بھی دو سوال ہوں گے a دس مارک کے لئے ہوں گا b پانچ مارک کے لئے ہم سے پوچھا جائے گا ٹوٹل پندرہ مارک ہو جائے گی اس طرح سے ہی ہمارے ڈالیس ہوں گئے تھے پاندرہ یہ پچپن مارک ہیام پر ہمارے ہو چکے ہیں question number five question number five دس مارک کے لئے پوچھا جائے گا اس میں a اور b a پانچ مارک کے لئے ہوں گا اور b اگر ہمائے دس ملہ دی ہے تو ہمارے پرے پینسٹھ نمبر؟ سکھ ایک ہے۔ àng ہمیں سوال پوچھا جائیں گے۔ اس طرح ہم نے پینس سٹھ اور یہ دس ملا دیا گھر ہم نے تو پنچ چتر مارک ہمارے ہو جاتے ہیں اب بچے ہمارے پانچ مارک تو پانچ مارک جو ہے وہ کوسٹن نمبر سیون جو ہوں گا اس میں تین سوال ہوں گے ہمیں اے بی اینڈ سی اے دو مارک کے لیے پوچھا جائیں گا بی دو مارک کے لیے ہوں گا اور سی ایک مارک کے لیے ہوں گا اس طرح یہ ہمارا پورا پانچ مارک ہو جائیں گا سوال نمبر سات اس طرح ٹوٹر ہمارا ہو جائیں گا اس سی مارک سوال نمبر جو فرسٹ ہے اس میں بھی اے بی ہے سیکنڈ اس میں بھی اے بی ہے آینڈ آئین'd آئین تو ہم کو سہن ناشین ہونا چاہیے تاکہ جب ہمارے ہاتھ میں question paper آئے exam hall کے اندر تو ہمیں معلوم ہونا چاہے کہ ان سے سوال میں کیا پوچھا جانے والا ہے کہاں پر کتنے مارکہ سوال ہم سے پوچھا جائیں گا تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں جو ہمارا جسی مارکہ جو سات سوال جو ہمیں دی جائیں گے there will be 7 questions of how it will be divided انہیں کس طرح سے divide کیا گیا ہے اب ہمیں جو test book جو ہماری انگلیش کی جو ہے اس میں سے ہمیں کہاں پر کتنے مارکہ پوچھا جانے والا ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں section first جو ہوں گا اب ہمارا question markہ 80 markہ وہ section کے اندر divide ہے section first section first جو ہے اسے ہم language study کہتے ہیں section first کو ہم language study کہتے ہیں language study کے اندر ہمیں question language study کے اندر صرف ایک سوال آئیں گا question number first a and b 10 markہ لیے ہوئے ہیں یہاں پر ہم دیکھ چکے ہیں a 8 markہ لیے ہوگا b 2 markہ لیے ہوگا اس طرح section a first جو ہوں گا section اسے language study کہا جاتا ہے اس میں ہمیں a and b 10 markہ لیے ہوگا section second section second کے اندر textual passage جائیں گا text ہماری جو text book ہے textual passage جو ہمیں کتاب جو دی جائیں گے اس میں سے 2 passage ہمیں پوچھے جائیں گے جتنے بھی ہمارے چار unit ہے ان چار unit کے اندر جو ہمیں چودہ پرو سے جو ہم نے count کیے تھے اس میں سے ہمیں 2 passage پوچھے جائیں گے 2 passage جو ہوں گے question number second کے اندر ہوں گے تو question number second کے اندر جو 10 10 markہ دو سوال ہوں گے A 10 markہ ہوں گا اور B 10 markہ اس طرح یہ 20 mark ہمیں textual passage یعنی کتاب میں سے 2 passage ہم سے پوچھے جانا ہے section third section third جو ہے وہ ہماری poetry کے اوپر depend ہے اس سے پہلے ہمارا آیا تھا textual passage آیا تھا یہ بھی book میں سے text book میں سے آنے والا ہے اسی طرح یہ poetry ہے یہ poetry ہماری 10 mark کے لئے آنا ہے ٹھیک ہے ہماری جو پوری ہیتاب ہے text book ہے اس میں سے ہر یونٹ کے اندر دو پوئیمس ہے اس طرح پورے یونٹ کے اندر ہمیں 8 پوئیمس ہے تو 8 پوئیم میں سے ہمیں question کے لئے A کے اندر ہمیں 5 مارک کے لئے پوئیم پوچھی جائیں گے اور B کے اندر ہمیں appreciation of the پوئیم کر کے سوال آئے گا جس کو ہم آجے سمجھنے کے کوشش کر رہی ہیں ہوگی تو section جو ثرڈ ہے یہ پوئیٹری یہ بھی ہمیں 10 مارک کے لئے ہوں گا اس طرح question number third میں section third جو ہوں گا وہ A and B پر depend ہوں گا okay question number section fourth section fourth جو ہے وہ non-textual passage non-textual passage means جو کتاب کے باہر کا ہوں گا یہ question ہمیں جو passage جہاں پر پوچھا جانا ہے یہ کتاب میں سے نہیں پوچھا جائیں گا کتاب کے باہر کا ہوں گا okay question number fourth اب اس میں جو A ہے یہ ہمیں 10 مارک کے لئے پوچھا جائیں گا جس طرح question number two کے اندر پیسج ہمیں پوچھا جانا اسی طرح یہاں پر پیسج پوچھا جانا ہے اس کا جو بی پارٹ ہوں گا یہ summary پر depend ہوں گا یعنی ہمیں question number fourth کے اندر fourth ہوگیا section fifth section fifth جو ہمارا ہے وہ writing skill کے اوپر depend writing skill یعنی ہمارے اندر لکھنے کی ability کتنی ہے تو اسی کے اوپر ہمارا depend writing skill اس کی لیانے مہارت language کے اوپر ہم کو کتنی مہارت ہے ہم کتنا لکھ سکتے ہیں یہ section fifth آئیں section question number fifth and question number sixth question number five جو ہے five ہے اس میں بھی ہم کو a and b پوچھا جانا ہے a بھی 5 مار کے لیے ہوگا اور b 5 مار کے ہوں اس طرح یہ 5 اور 5 کے دونوں کا ٹوٹل دس مار ہو جائیں گے اسی طرح question number six ہے اس میں بھی ہم پوچھا جانا ہے پانچ اور پانچ دس اس طرح یہ ہمارا section 5 جو ہے اس طرح complete ہوتا ہے اس کی بعد section six ہے skill development یعنی ہماری جو مہارت ہے اس میں ہم نے کتنا develop کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ جو question number sorry section six ہے اس میں question number seven پوچھا جائیں سوال سوال دیا جائیں اس سے پہلے ہم جیسے دیکھ چکے ہیں a b and c اس طرح جو ہمارا questions کا pattern دیا گیا ہے سوال number ایک سے لے کے سوال number 7 تک کے سوال number ایک ہمارا question number first اس میں ہمیں دو سوال پوچھ جائیں a and b a 8 mark b دو مارک پوچھ جائیں گا question number second میں دو پیسج جائیں گے testual پیسج جسے ہم کہتے ہیں 10 mark a and b question number third اس میں ہمیں پویم سے پوچھی جائیں ایک and ایک اپریسیوشن of the پویم پوچھی جائیں پانچ پانچ مارک لی اس طرح دس مارک question number جو ہمارا جو ہے اس میں بھی ہمیں a کے اندر جو non testual پیسج پوچھا جائیں گا جسے ہم انسین پیسج بھی کہتے ہیں اور پانچ مارک کے لئے سمبری ہم سے پوچھی جا رہا ہے اس طرح پندر مارک question number 5 and question number 6 writing skill کے اوپر ڈپر ڈپر 5 کے اندر ہمیں لیٹر ہوں گا question number 6 part b ڈائلوگ writing لکھنا ہوں انشاءاللہ ہم اس کو اور بھی آج سمجھ میں کوشش کرتے ہیں question number 7 section 4 6 اس کے اندر ہمیں skill لائپن جسے ہم translation بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ question number 7 کے اندر a b and c اس طرح سوال پورا ہمیں 80 مارک پیپر اس طرح ہم کو آنا ہے اور اس میں سے ہمیں کون کون سے question خل کرنے پر آسلی سے مارک حاصل ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں اس کو اور آگے مزید سمجھ جانے کے کو کو کوشش کرتا ہوں